اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر نینی یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک چھوٹا سا مسئلہ ڈسکس کریں گے جو کہ بہت سارے لوگوں کو اس وقت پیش آرہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ریسینڈی بہت سارے لوگ یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر پہ خرشید فین لگایا ہے غلطی کے ساتھ ہمارا ایک ہی ریموٹ سبھی فین کے ساتھ لنک ہو چکا ہے اب میں اگر اپنے کمرے کے پنکھے کی سپیڈ کو سلو یا تیز کرتا ہوں تو میرے ساتھ والے جو کمرہ ہے جہاں پر میرا بھائی یا میرے امی ابو رہتے ہیں ان کے کمرے میں جو پنکھا لگا ہوا ہے اس کی سپیڈ بھی انکریز یا ڈکریز ہو رہی ہے اب میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میں اگر کم سپیڈ پہ چلانا چاہتا ہوں وہ زیادہ سپیڈ پہ چلانا چاہتا ہوں تو ریموٹ ایک لنک ہو چکا ہے مجھے یہ بتائیں کہ میں اس ریموٹ کو کس طرح سے ڈی لنک کر سکتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ ایک سے زیادہ پنکھوں کو آپ نے ایک ریموٹ کے ساتھ کس طرح سے چلانا ہے اور اگر غلطی کے ساتھ آپ نے ایک ریموٹ کے ساتھ زیادہ پنکھوں کو لنک کر دیا ہے تو اسے ڈی لنک کس طرح سے کریں گے آپ اس کو علیہ دہ علیہ دہ کس طرح سے کریں گے لائدہ لائدہ ریموٹ کے اوپر کس طرح سے ڈیوائیڈ کریں گے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور چل کے آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے مجھے پتا ہے ویڈیو کو تو آپ نے لائک کر ہی دیا ہوگا دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ایک فین ہمارے یہاں پر چھت کے اوپر لگا ہوا ہے جبکہ دوسر فین یہ پیڈیسل فین ہے خرشید فین ایسی ڈیسی چوبیس انچ ہے یہ بھی ریموٹ کے ساتھ کام کرتا ہے اب ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ہی ریموٹ کو جب میں پریس کرتا ہوں تو یہ دونوں پنکھیں سٹارٹ ہو جاتے ہیں حالانکہ ہونا اس طرح سے چاہیے تھا کہ اس کا ریموٹ الگ سے ہو اس کا ریموٹ الگ سے ہو بہت سائے لوگ یہ گلتی کر دیتے ہیں اس کے بعد ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ان دونوں کو الگ الگ اس طرح سے کرنا ہے ان کو الگ الگ کرنے کے لیے آپ لوگو کرنا یہ ہوگا کہ ان دونوں کو سب سے پہلے آپ نے ڈسکونیکٹ کر دینا ہے پاور سورس کو اتار دینا ہے اب پاور سورس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے پریسل فین لگا رہے ہیں تو اس کا یہ والا پلگ اتار دینا ہے اگر آپ نے اس کو بیلٹی کے ساتھ اٹیچ کیا ہوئا ہے تو بیلٹی کو ڈسکونیکٹ کر دیں اور یہ جو سیلنگ فین ہے اس کو بھی آپ لوگو نے بٹن سے بند کر دینا ہے اب یہاں پر اس چیز کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ یہ والا جو ریموٹ جس کے ساتھ یہ دونوں پنکے کام کر رہے ہیں آپ نے اس کو سائیڈ پر رکھ دینا ہے آپ نے یہاں پر دوسرا ریموٹ لے لینا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ دونوں پنکوں کو آپ نے بند کیا ہوا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو چھت والا پنک ہے یہ پرانے ریموٹ کے ساتھ چلتا رہے جبکہ یہ جو پیڈیسٹل فین ہے میں اس کو نئے ریموٹ کے ساتھ چلانا چاہتا ہوں جو اس کے ساتھ آیا تھا میں اس کے ساتھ اس کو چلانا چاہتا ہوں تو آپ لوگ نے کرنا یہ ہے کہ اس پاور پلگ کو جسے دو سو بیس وولڈ کا پلگ کہتے ہیں اس کو دو سو بیس وولڈ کے اندر کنیکٹ کر دینا ہے مگر کنیکٹ کرنے سے پہلے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ یہاں پر یہ جو سینٹر میں پاور آف کا بٹن بنا ہوا ہے اس کو آپ نے پانچ سیکنڈ کے لیے دبا کر رکھنا ہے یعنی کی آسان الفاظ میں اگر آپ کو میں بتاؤں کہ اس پاور پلگ کو لگانے سے پہلے آپ نے سو بٹن کو تب تک دبا کر رکھنا ہے جب تک اس پنکھے کے اندر سے بیپ کی آواز سنائی نہیں دے گی اب آپ لوگ کے بالکل سامنے میں لائیو آپ لوگوں کو کر کے دکھاتا ہوں یہ میں نے پاور کا بٹن دبا کر رکھا ہوا ہے میں بٹن کو چھوڑوں گا نہیں اور یہ جو پاور پلگ ہے اس کو میں دو سو بیس وولڈ کے اندر کنیکٹ کر دیتا ہوں اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بیک سائیڈ سے بیپ کی آواز سنائی دے رہی ہے اس پنکھے کے اندر سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے اس ریموٹ کے ساتھ لنک ہو چکا ہے اب میں اگر اس سنگل والے بٹن کو پریس کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پنکھا کام کرنے لگ چکا ہے چار والے بٹن کو پریس کرتا ہوں تو سپیڈ انکریز ہو جائے گی ابھی دوستو یہ وہ والے ریموٹ ہے جو ابھی ہم نے لنک کیا ہے یہ آپ لوگ کے سامنے ہے میرے دائیں ہاتھ میں اب یہ وہ والا ریموٹ ہے جس کے ساتھ پہلے یہ دونوں پنکھے کام کر رہے تھے تو میں سنگل والے بٹن کو پریس کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں ابھی اس ریموٹ کے ساتھ یہ دونوں پنکھے کام نہیں کریں گے اس کا ریموٹ الگ سے ہو چکا ہے جبکہ یہ جو بلیک کلر والا فین ہے اس کا ریموٹ الگ سے ہو چکا ہے اس طرح سے آپ دونوں ریموٹ کو الگ الگ کر سکتے ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس آپ لوگوں نے اس پیٹرن کو فالو کرنا ہے کہ سب سے پہلے جس ریموٹ کو جس پنکھے کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں صرف اسی کو پاور کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور سینٹر والے بٹن کو تھوڑی سی دیر دبا کر رکھنا ہے تب تک دبا کر رکھنا ہے جب تک بیپ کی آواز سنائی نہ دے پنکھے کے اندر سے جب آپ لوگوں کو بیپ کی آواز سنائی دے گی تو آپ کا یہ ریموٹ اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا ابھی دوستو بات کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہوتی کس طرح سے ہے کس طرح سے ایک ہی ریموٹ کے ساتھ یہ سارے پنکھے اٹیچ ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسا بندہ جو اپنے ایک ریموٹ کے ساتھ دو سے چار پنکھوں کو اٹیچ کرنا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی ریموٹ یوز کروں کیونکہ بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں بچے اکثر ریموٹ گدا کر ریموٹ خراب کر دیتے ہیں تو وہ ریموٹ کی سیونگ کرنا چاہتا ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے سیم اسی پیٹرن کو ہم فالو کریں گے کہ طریقہ کار وہی ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے ایک پنکھے کو کنیکٹ کر لینا ہے ایک پنکھا کنیکٹ ہو جائے تو اس کے بٹن کو بند کر دیں اور پھر دوسرے پنکھے کے پاس آ جائیں دوسرے پنکھے کے پاس آنے سے پہلے آپ نے آف کے بٹن کو دبا کر رکھنا ہے اور جس پنکھے کو لنک کرنا چاہتے ہیں اس کا بٹن دبا دیں بیپ کی آواز سنائی دینے لگ جائے گی تو آپ کا وہ ریموٹ کے ساتھ لنک ہو جائے گا یعنی کہ اس طرح سے آپ ملٹیپل فین کو ایک ریموٹ کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کے نیچے نائس کا کومنٹ کر کے لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا جن کو یہ مسئلہ پیش آ رہا تھا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت